موسیقی آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے سارے صحابہ بیٹھے بلو سارے صحابہ بیٹھے اور ایک دوسرے کو روتے روتے کہتے ہیں یہ نبی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے دوسرا کہتا ہے نا 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 تجھ سے نہیں مجھ سے زیادہ محبت کرتے تو تیسرا کہتا ہے تم دونوں کو نہیں مالوں میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا تو چوتھا کہتا ہے مجھ سے بہت محبت اکھر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے نبی وہ تھے جو سب سے برابر محبت کرتے تھے یہ بھی آپ کا موجزہ تھا کہ سب سے محبت کرتے تھے میرے پیاروں ہمارے نبی کی وفات میں کیسے آپ کو بتاؤں جو اٹنی ہمارے نبی کی تھی کونسی جس کا نام بازوں نے قصوہ بتایا ہے بازوں نے کچھ اور نام بتایا وہ اٹنی اتنے موٹے موٹے حاسوں سے رو رہی تھی باہر یہاں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے وہاں باہر اٹنی رو رہی ہے حضرت انس فرماتے ہیں میں اتنا حیران تھا کہ مسجد میں جاؤں تو صحابہ روئے تھوڑا باہر جاؤں تو اٹنی بھی روئے حضرت انس فرماتے ہیں پوری روایت سننا حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک عجیب ماحول تھا میں نے حضرت انس کہتے ہیں مدینہ میں سب سے روشن دن وہ تھا جب میرے نبی کے مبارک قدم مدینہ آئے تھے بولو سبحان اللہ حضرت انس کہتے ہیں جب میرے نبی مدینہ آئے تھے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی نات پاک پڑھ رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی یعنی وہ بچیاں کہتی تھی یہ نہیں کہتی تھی کہ نبی آگئے یہ نہیں کہتے تھی کہ رسول آگئے وہ بچیوں کو کیا معلوم کہ نبی کون رسول کون کہتے تھے بس مدینہ میں ایسا ہوا ہے کہ اندھیری رات میں چودوی رات کا چاند نکل کر سامنے آگیا ہے حضرت انس کہتے ہیں وہ دن بھی مجھے یاد تھا اور آج کا دن بھی مجھے یاد ایسا لگتا مدینہ میں سب اندھیرہ اندھیرہ نظر آتا حضرت انس کہتے ہیں بار جانور رو رہے ہیں اندر صحابہ رو رہے ہیں حضرت انس کہتے ہیں میں کبھی بار بیٹھتا کبھی اندر بیٹھتا اور حضرت انس کہتے ہیں میں اتنا روتا کیونکہ میں نے دس سال میرے نبی کی خدمت کی ہے حضرت انس فرماتے ہیں کتنے سال میں نے نبی کی خدمت کی دس سال کہتے ہیں کبھی میرے نبی نے مجھے ڈاٹا نہیں اللہ کی قسم ایسا کوئی استاز نہیں ہوگا ایسا کوئی محتمی نہیں ہوگا نہ بیان کرنے والا ہوگا نہ سننے والا ہوگا حضرت عناس فرماتے ہیں خدیمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین فما قال لیوف ولا علیم سناتا ولا علی سناتا حضرت عناس فرماتے ہیں میں نے نبی کی دس سال خدمت کی میرے نبی نے کبھی مجھے ڈاٹا اور ہم تو ڈاٹ ڈاٹ گصہ 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 اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے حضرت عناس کہتے ہیں وہ میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا کبھی میں باہر جاؤں کبھی اندر آؤں حضرت عناس کہتے ہیں وہ منظر میں کیسے بھولوں گا کہ جب حضرت ابو بکر آئے اور حضرت ابو بکر کو کسی نے خبر دی باہر کہ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے حضرت عناس کہتے ہیں میں یہی منظر دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو بکر کیا کرے کیونکہ حضرت عناس کہتے ہیں مجھے یقین مجھے یقین نہیں سارے صحابہ کو یقین کہ صحابہ میں سب سے زیادہ اگر محبت کرنے والے تو بولو کون آئے حضرت ابو بکر آئے آئے ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے آئے کفن مبارک کو میرے دوستو کتنا پیارا کفن ہوگا نا وہ اس کفن سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کفن نہیں ہوگا حضرت ابو بکر نے وہ کفن مبارک کو ہٹایا ہم معلوم نہیں ہمارے نبی کو کبھی پیشانی کو چومے کبھی نبی کے گالوں کو چومے کبھی نبی کی داری مبارک کو چومے اور سارے صحابہ رو رہے حضرت ابو بکر رو رہے اور حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ فرمایا حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ فرمایا اوہ اوہ میرے نبی آپ کی جب آنکھیں کھولی تھی نا اس وقت بھی آپ کے چہرے پر نور تھا آج آکے بند ہو گئی پھر بھی چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے پھر حضرت ابو بکر روئے چار جملے بولے حضرت ابو بکر کتنے جملے بولے دوسرا جملہ جو حضرت ابو بکر نے اپنے ماتے کو ہمارے نبی کے ماتے کے ساتھ ملایا وہ کیا دو محبت کرنے والے ہوں گے اللہ کی قسم محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا چومتے ہوئے ہیں پیشانی چومتے ہوئے ہیں میرے نبی آپ اپنی مرزی سے گئے میرے نبی آپ اپنی مرزی سے گئے وانا ابو بکر اپنی جان دے دیتا مگر آپ کو جانے نہیں دیتا آپ کی جگہ پر حضرت ابو بکر قربان ہو جاتے ہیں مگر آپ کو جانے نہیں دیتا اور تیسری بات کیا حضرت ابو بکر نے ایسے گالوں کو چوما کتنی دیر چوما اور فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ نے چلانے سے کپڑا پھارنے سے چیکنے سے منع کیا اگر منع نہ کیا ہوتا حضرت ابو بکر فرما تھے آج یہ آسو ختم ہوتے اور خون کے کترے ٹپکنا شروع ہو جاتے اور میرے پیاروں چوتھی بات جو حضرت ابو بکر نے کہی آپ لوگ بھی آمین کہہ دو میں بھی آمین کہہ دو حضرت ابو بکر بہت روئے کیونکہ معلوم تھا کہ ہمارے نبی کی جدائے ہونے والی ہیں اب مجھے یہاں سے اٹھنا ہے حضرت ابو بکر نے آخری جملہ سارے صحابہ کو دیکھا سارے صحابہ روتے تھے حضرت ابو بکر نے فرمایا اذکرنا یا محمد ایندہ ربی کا ولنکم من بالک حضرت ابو بکر نے ایسا جملہ کہا سارے صحابہ چیشیں مار کے رونے لگے فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا پیشانی کو چوما کہا میرے نبی ایامت میں ہم کو بھول مت جانا آمین بولو اللہ ہم عمدہ بادوالوں کو بھی یہ دولت نصیب فرمایا سب کو نصیب فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا نبی ہم کو بھول مت جانا جیسے دنیا میں آپ نے امتی 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 کہا بے شک آپ کے امتی ابو بکر تھے عمر تھے عثمان تھے عالی تھے لیکن آپ بھی بادوالے امتی ہیں ہم بھی کہیں گے کہ ہمارے نبی ہم کو بھول مت جانا بس اتنا عمدہ حضرت ابو بکر نے فرمایا اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا جو بات مجھے آپ کو کہنا کیا فرمایا حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کہا اینا بلال بلال کہا ہے بھئی بلال کہا ہے قدحانہ وقت الزہری زہر کا وقت ہو گیا بھئی ہمارے نبی سعاصم پردہ فرما گئے اس کے بعد پہلی نماز کونسی زہر کی نماز تو حضرت ابو بکر نے فرمایا قرحانہ وقت الزہری زہر کا وقت ہو گیا اینا بلال بلال کا ہے اب کوئی جوابی نہ دوں بلال کو بلال مجمع میں نظر نہیں ہا Finnish حضرت انہ سائے کہا یہاں بیٹھے تھے ہم نے مشورہ کر کے باہر بیج دیا کہاں بیٹھے تھے بلال جناسے کے پاس ہی بیٹھے تھے کہاں جاتے بلال لیکن ہم نے مشورہ کر کے باہر بیج دیا تو حضرت ابو بکر نے کہا باہر کیوں بھیج دیا کہا بار بار بے ہوش ہو جاتے بار بار بے ہوش ہو جاتے ان سے دیکھا نہیں جاتا ہم نے باہر بھیج دیا حضرت ابو بکر چلتے چلتے سارے صحابہ کے مجمع کو حضرت ابو بکر نے پار کیا اور حضرت ابو بکر باہر گئے تو حضرت بلال ایسے بیٹھے تھے ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور جیسا کوئی چوٹا بچہ بل بلاتا ایسے بل بلا رہے تھے حضرت ابو بکر گئے اور یوں کندے پر ہاتھ رکھا یوں کندے پر ہاتھ رکھا اور حضرت ابو بکر نے فرمایا اے بلال اور بلال یوں کندے پر ہاتھ رکھا حضرت بلال نے یوں دیکھا پورا چہرہ حاصل سے بڑا ہوا تھا حضرت ابو بکر کو دیکھا حضرت بلال پھر کھڑے ہو گئی اور پھر حضرت انس کہتے ہیں میں نے رونا دیکھا مگر ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا ایسے دونوں گلے لگ کے روئے 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 اور روتے روتے حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر مجھے مکہ میں بہت مارا مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا تبتی ہوئی زمین پر کھیچا آجے میرے سینے پر چکی کا پاٹ رکھا حضرت بلال کہتے ہیں مجھے مکہ میں بچوں نے گالیا دی پتھر مارے لیکن وہ غم نہیں ہوا جو آج غم ہوا یہ کہہ کر حضرت بلال نے زور سے حضرت ابو بکر کو گلے لگایا کہا ابو بکر آج بلال کہتا ہے الانا سیر تُو یتیم آ آج میں یتیم ہو گیا حضرت بلال کہتے ہیں آج آج کا دن ہے میں یتیم ہو گیا حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو گلے لگا کر بلال یہ مت کھو کہ تم یتیم ہو گئے پوری امت یتیم ہو چکی آج میں اور آپ سب یتیم ہو گئے میرے پیاروں سب یتیم ہو گئے وہ نبی solving سے بہت دور ہو گئے اتنے دور ہو گئے کہ دو دو سال سے کوئی مدینہ نہیں گیا آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا بلال ازان دے دو دونوں روئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ازان دے دو حضرت بلال نے کہا کیسے ازان دو ابوبکر آپ بتاؤ میں کیسے ازان دو حضرت بلال نے کہا جیسے روز دیتے ہو ویسے دے دو حضرت بلال نے کہا نہیں کیونکہ جب میں ازان دیتا تھا جب بھی میں نے ازان دی اور یہ جملے پر پہنچا اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حضرت بلال فرماتے جب بھی میں یہ جملے پر پہنچا یا تو میں نے نبی کا چہرہ دیکھا یا نبی کا حجرہ دیکھا یا چہرہ دیکھا یا کمرہ دیکھا آج میں یہ جملہ کہوں گا اور نبی کا جنازہ دیکھوں گا اور کیا بلال یہ جملہ کہکے نبی کا جنازہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تعجب ہوگا حضرت ابوبکر نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے بلال ازان تو دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی حضرت بلال منا کرے نا ازان کی بات نہ کرو میرے سے ازان دینے کی طاقت ہی نہیں ہے میں نبی کے جنازے کو دیکھ ہی نہیں سکتا میں وہ بلال ہو میں وہ بلال ہو کہ جب مجھے مارا گیا تھا ہاں سنو ہاں حضرت بلال کہتے ہیں ابوبکر تمہیں بھی تو معلوم ہے جب مجھے مارا گیا تھا اور تم نے مجھے کھریدا تھا تم نے مجھے آزد کیا تھا اور آپ نے مجھے پانی پینے کو کہا تھا میں پیاسا تھا میرا پورا بدر خون سے تر بدر تھا آپ نے پانی پینے کو کہا تھا ابوبکر یاد کرو میں نے آپ کے آنٹھ سے پانی نہیں پیا تھا میں نے کہا تھا ایک بار محمد کا چہرہ بتا دو ایمان لاؤں گا ان کے آتھ پر اور پانی بھی پیوں گا ان کے ہاتھوں سے جن کے آتھوں سے میں نے پانی پیا تھا اپنی ایک نئی جان میں نے لی تھی وہ نبی مجھے چھوڑ کر چلے گئے میں آزان نہیں دوں گا حضرت عبو بکر نے فرمایا دیکھو اگر آج آزان نہیں دوں گے اور میں نماز نہیں پڑھاؤں گا یہ جو نبی آرام کر رہے ہیں یہ تمہیں بھی ماف نہیں کریں گے مجھے بھی ماف نہیں کریں گے اگر تم نے آزان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی تمہیں بھی یہ قیامت میں ماف نہیں کریں گے مجھے بھی بس جیسے حضرت ابو بکر نہیں ہے کہا حضرت بلال نے کہا اچھا یہ نعراض ہو جائیں گے یہ نعراض ہو جائیں گے ہی نہیں کہ محبت میں تو عزان دیتا تھا بس حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور ساتھ میں بولا ایک آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ آواز آئی اور سارے صحابہ نے رونا شروع کیا عزان مکمل ہوئی تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر نے چار رکعہ زہر کی پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد عزان ابو بکر نے فرمایا بلال یہ نبی تم سے بھی راضی ہو گئے ہم سب سے راضی ہو گئے ہر نمازی سے نبی راضی ہو گئے اور غرب نمازی سے نبی ناراض ہو گئے اب ہم سوچے کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں یہ بیٹھے فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے قیامت میں وہ بلال اگر ہم کو مل گئے میرے پیاروں ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر بلال نے ہم کو کہا کہ میرا ایمان کیسا تھا تیرا ایمان کیا ہے اللہ کی قسم ہم بے ایمان نظر آئے گئے بلال کے سامنے ہم بے ایمان نظر آئے گئے وہ اللہ اپنے فضلوں سے ایمان کی حفاظت فرمائے ورنہ بلال کے ایمان کا کون مل گئے